ہائے گائز میں ہوں نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن وید نبیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مائیکروسوف ایکسل کے انفرمیشنل فارمیلاز کرانے جا رہا ہوں تو آئیے چلتے ہیں سکرین پہ بائی دوئے آج کے فارمیلاز انتہائی آسان ہیں تو بڑا مزا آنے والا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں جی آج کا جو پہلا فارمیلہ ہے وہ ہے کولم کا کولم کا فارمیلہ میں آپ سمپلی فارمیلہ یہ لگاتے ہیں جب آپ کسی بھی سیل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کولم نمبر کیا ہے جس طرح یہ دیکھیں نا یہ کولم نمبر 1 ہے 2 ہے 3 ہے تب سے پہلے ایکوز 2 کا نشان لگائیں گے کولم لکھیں گے اس کے بعد اوپن بریکٹ لگا کے تو آپ سمپلی کسی بھی سیل پہ کلک کر دیں لیٹسے میں کولم نمبر کے پہ کلک کر دیتا ہوں کہیں پہ بھی کسی بھی سیل میں جی اس سیل پہ میں نے کلک کر دیا کلوز بریکٹ کیا اور انٹر دب آیا تو یہ دیکھیں کولم نمبر 11 اس نے آپ کو بتا دیا نیکسٹ فارمیلہ ہے اس بلینک کا اس بلینک کے فارمیلہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر تو سیل بلینک ہوگا تو وہ آپ کو آنسر دے گا اور اگر آپ کا سیل بلینک نہیں ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر آنسر آئے گا فالس اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ویلیو ڈالیں تو ہم اس سیل کو کلک کر دیتے ہیں جو کہ بلینک ہے کلوز کرتے ہیں بریکٹ اور یہ دیکھیں ٹرو آنسر آگیا ہے کیونکہ یہ بلینک تھا سیل اب ہم اس سیل کو ٹرائے کر لیتے ہیں اس سیل پہ کلک کریں کلوز بریکٹ تو یہ فالس آیا ہے کیونکہ یہ بلینک نہیں ہے اب ہم ایف کا فارمیلہ کو اس بلینک کے ساتھ مکس کر کے لگائیں گے تاکہ ہم ٹرو فالس کی جگہ اپنی مرضی کا کچھ بھی سٹیٹمنٹ دے دیں for example ہم it's empty لکھنا چاہتے ہیں اگر بلینک ہو تو ہم کیا کریں گے کہ اس فارمیلہ کو ایک دفعہ دیکھ لیں equals to if اس کے بعد اس بلینک کا فارمیلہ لگا لیں گے پھر اس کے بعد اس سیل کو کلک کر لیں گے پھر اس کے بعد قوتیشنز میں ہم لکھ دیں گے it's empty کہ اگر اس سیل میں بلینک ہو تو it's empty لکھا ہوا آئے اور اگر بلینک نہیں ہے تو اس سیل کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے تو اب ہم اس فارمیلہ کو ایک دفعہ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں equals to if open brackets اندر جو ہے وہ اس بلینک کا فارمیلہ لگایا ہے پھر open bracket اس سیل کو کلک کر دیا close bracket کاما لگا کے تو اب ہم یہاں پہ اپنی قوتیشنز کے اندر یعنی quote it's empty لکھیں گے پھر اس کے بعد قوتیشنز لگا کے اس کو کلوز کریں گے کاما لگا کے دوبارہ اس سیل کو کلک کر دیں گے close bracket کریں گے انٹر تبائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ it's empty لکھا ہوا آگیا ٹھیک ہے اور یہی سیم فارمیلہ اگر ہم یہاں پہ لگا دیں گے اب میں دوبارہ فارمیلہ نہیں لگاؤں گا بلکہ میں اس سیل پہ کلک کروں گا bottom right پہ جاؤں گا تو یہ plus کا نشان آ جائے گا اس کو left کلک کر کے drag کر کے نیچے کروں گا تو فارمیلہ یہاں پہ paste ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ excel لکھا ہوا آگیا ہے کیونکہ یہ blank نہیں تھا next formula دیکھ لیتے ہیں next formula ہے is error کا is error کا formula جو ہے یہ آپ وہاں use کرتے ہیں کہ اگر let's say کہ میں a divided by 2 لکھ دیتا ہوں تو a divided by 2 تو ایک false statement ہے ایک error والی statement ہے تو اس کا اگر تو یہ error والی statement دیں گے تو true آئے گا answer اور اگر اس formula کو لگائیں گے اور error نہیں ہے statement میں تو پھر answer false آئے گا تو آپ کر کے دیکھ لیتے ہیں equals to is error open bracket ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم نے a کو click کیا divide by 2 یعنی اس cell کو click کیا اور پھر close bracket کر کے enter دبایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ answer true آیا ہے کیونکہ یہ ایک error والی statement تھی اب ہم دوبارہ یہی formula لگاتے ہیں ایک صحیح statement کے ساتھ equals to is error open bracket اور 50 divided by 5 کر دیتے ہیں اور close کرتے ہیں bracket کو enter دباتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ answer false میں آیا ہے کیونکہ 50 50 divided by 5 میں کوئی error نہیں تھا یہ statement بلکل ٹھیک تھی next formula ہے is number کا is number کے formula number بتا جی یہ تھے وہ 6 formulas جو کہ آج ہم نے کرنے تھے جی guys یہاں پہ یہ ویڈیو ہوتی ہے ختم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتی رہیں جب بھی میں پوسٹ کروں میں کافی ریگلرلی پوسٹ کرتا ہوں ہر روز یا ہر دوسرے دن کوشش کرتا ہوں کہ میں پوسٹ کر دوں تو ضرور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں take care اللہ حافظ